بھئی یہ آجاتے ہیں ہمارے پاس ائرپورٹس جو کہ دیکھنے میں اچھے ہیں ایک ڈیفرنٹ سٹائل کے ائرپورٹس ہیں کافی رونڈی سی شیپ ہے اس کی اور یہ اب دیکھ سکتے ہیں بھئی اندر سے یہ بلیک اور گری کی کمبینیشن کے ساتھا جو کہ دیکھنے میں ہونسلی کافی زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے اس کو نکال کے دیکھتے ہیں اب ائرپورٹ کی جو کوالٹی ہے وہ چیک اوٹ کر لیتے ہیں اور اوبرال اس کی جو کوالٹی ہے وہ مجھے کافی زیادہ پریمیم لگ رہی ہے ویڈ اس کا بھی بہت زیادہ نہیں ہے جو گلشی بہت لائٹ ویڈ ہے بلکل السلام علیکم فرنڈز میرام ہے آزار روپ دیکھ رہے ہیں سی ٹیک فرنڈز آج میں آپ کے لیے ایک ائرپورٹس کی انبوکسنگ ویڈیو لے کر رہا ہوں جو کہ آڈیونک کی طرف سے آتا ہے اور آڈیونک کے اس وقت کافی وائرل جا رہے ہیں ائرپورٹس ایکشلی وائرل کے جا رہے ہیں آڈیونک جو اپنی پوسٹ کو کافی سپونسر کر رہے ہیں کافی ایڈز لگا رہے ہیں اور ایک شئیس میں آپ کو بتاتا چلوں آڈیونک کی آپ کوئی بھی سپونسرڈ ایڈ پر کلک کریں گے نا تو وہاں پر سیل شو ہو رہی ہوگی کبھی گیارہ گیا رکھی کبھی کوئی کبھی کوئی اور جب وہ سیل شو ہو رہی ہوگی ہے جب اس کو اوپن کریں گے شاپنوں پر کلک کریں گے میں نے بڑی دفعہ نوٹس کی ہے کہ آپ جیسے کوئی بھی پروڈکٹ پر چیز کرنے لگیں گے نا اس کے پر ٹائم چال رہا ہوگا کہ اتنی تیرے صرف اور صرف سیل رہ گئی ہے سیل انڈز انڈز ان آلموست 44 سے 45 مینٹس وہ یہ جو ہے نا جب بھی آپ دیکھیں گے نا یہی ہوگا سیل ان کی چال رہی ہے ایکشل پائیسز ان کی وہ ہیں جو سیل میں انہوں نے شو کی ہوئی ہیں تو آج آپ کے لئے لے کر رہے ہوں آڈیونک سیگنیچر ایئر برڈ 650 اور جو 650 موڈل ہے نا یہ ان کا سب سے اچھا موڈل ہے ابھی تک میں نے جتنی ریسرچ کی ہے نا یہ جو موڈل ہے یہ سب سے اچھی سپیسپیشن سے سرد آتا ہے اس میں کافی اچھے فیچرز ہیں اور ویسے اس کا 680 موڈل جو ہے نا وہ کافی اچھی پائیس میں چل رہا ہے اس کی پائیس ویسے پچپن سو روپے ہے ڈسکاؤنڈ میں دو ہزار پی ایڈیشنل اور پچپن سو روپے میں بھی جو ڈسکاؤنڈ ہے سپیشل ہے آلماس پتہ نہیں کتنے پر سوڈ آف کر کے اس کے بعد انہوں نے دو ہزار پی مزید آف کیا جو کہ 3500 روپے پائیس بن جاتی ہے اس پرائیس چینج کے اندر آ رہا ہے باٹ اس کے اگر ہم بات کر رہنا ہے اس کی اس وقت پائیس 4000 روپیز ہے اور آج کے سی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا کیا اوڈیونک سیگنیچر 654000 کے پرائیس ٹاک کے اندر کس طرح کے ائرپورٹ ہیں اس کے انبوکشنگ ایکسپیرینس کے اندر کیا کچھ ملتے ہیں کیسے اس کی کوالٹی ہے اور ویسے میں پرسنل اس کو یوز کر رہا ہوں یہ جو بوکس ہے نا گننے لگا تھا یہ جو بوکس ہے نا یہ حالی ہے اس میں باقی ایسیسری کے ائرپورٹ نہیں ہے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں تو ائرپورٹ میں ویسے یوز بھی کر رہا ہوں اور اگر مجھے زیادہ لوگوں کے دیمانے میں کوشش کروں گا آپ کے لئے ایک اس کا ریویو بھی لے کر اگر آپ انٹرسٹڈ ہے تو بڑا آج اس ویڈیو میں دیکھیں اس کی انبوکسنگ چلیں سٹارٹ کریں آنس کی ویڈیو جی تا فرنس جی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے موجود ہے ائرپورٹ کا بوکس اور پرسٹ اوال آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آرڈیونی کی برینڈنگ ہے اور یہاں پہ AirBird Signature S650 Mentioned ہے جو کہ اس کا model ہے اور s650 جو ہے اس کے one of the most popular models میں سے آتا ہے جو کہ سب سے تلائک ہیا جاتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آرپورٹ کی کچھ یہاں پر لک بنی ہوئی ہے جس ھیکو تھوڑا کھتا آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس کا case کیسے اور اس کے لئے اس کی کا لقی ہے اور یہاں پہ کچھ mentioned ہے premium product best quality کے بارے میں اس کا mentioned ہے quad mic with ENC ENC stands for Environmental Noise Cancellation یہ active noise cancellation نہیں ہے انوارمنٹل نوائز کنسلیشن ہے یہ کوئی ان کی نئی سائنس ہے خیر وارٹر پروف ہے آئی پی ایکس فائف مطلب دست پروف نہیں ہے جسٹ وارٹر پروف ہے وہ بھی سپلیش پروف ہے اور اس کے لابے گیمنگ موڈا لو لیٹ ایسی مطلب 45 ایم ایس مطلب یہ ہے کہ گیمنگ میں کوئی لیگ نہیں تھوڑا آپ کو فیل ہوگا لیکن 45 میلی سیکنڈ کا لیگ ہوگا جسٹ وارٹر حاف آل موسٹ آپ سیکنڈ کہہ لیں اور وائس اسیسٹنٹ ہے اس کے اندر اور اس کے بعد 35 آرٹس پلیئر ٹائم ہے ٹوٹل پلیئر ٹائم ہے مطلب ایک دفعہ ائرپورٹ اور ایک دفعہ یہ کیس پول چارج ہوگا 35 آرٹس آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں مطلب ایک دفعہ ائرپورٹس کی ائرپورٹس کی جو چارجنگ ہے وہ ہتم ہوگی پھر آپ اس کو چارج کر لیں اس کے کیس کے اندر وداوٹ یوزنگ چارجر اور پھر اس کو ایسے کوئی چارپائن ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں یہاں کے اگر ہم بات کر لیں ائرپورٹس سگنیچر اس کی برینڈنگ ہے سپیسیفکیشن کی بات کر لیں تو اس کے بتایا ہے اس کے فریکوینسی کے بارے ہم بتایا گیا ہے بلوٹس جو اس کی رینج ہے وہ ٹین میرر تک ہے چارجنگ انپوٹ 5 وول 0.5 امپیر ہے ڈرائیو یونٹ 13 ایم ایم مطلب اس کا جو یہ ڈرائیو یونٹ ہوتا ہے ایک ایم ایم بھی اتا ہے جو چھوٹا ہوتا ہے تردین ایم 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 اکتش بھی اچھی بیس پروائیٹ کرے گا ایم پیٹنس لکھا ہوئے اب آئی دونو یہ کیا چیزیں 16 ام اے گا منچن ہے خرق اس کو مساوٹ کرتے ہیں ہم آگے چلتے ہیں مزید پلائی ٹائم اپرابٹس 7 آرز ہے اور 7 آرز کے سٹارڈ لگا ہے اس مین کے انہوں نے کوئی نہ کوئی شرح سے رکھی ہوگی کہ کتنی سپیڈ پہ کتنے والیوم پہ یہ چلے گا سیون آٹ سک کیس چارجنگ ٹائم اپروکسیمیٹ 1.5 آٹس میں اس کا جو کیس ہے وہ چارج ہو جائے گا فل ٹچ کنٹرول ہے یہ کواڈ مایک این سی ہے ملک چار مایک آئی تنگ ایک ائرپورٹ میں چار ہوں گے بلیک کلر میں آتا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ فرسٹم یوز کرنے سے پہلے جو ہے نا اس کو فلی چارج کر لیں ایک دفعہ ڈینی ٹیکنالوجیز کے طرف سے آتا ہے ڈینی کا برینڈ ہے اور ڈیونک اس سائیٹ میں وہی چیزیں ہیں جو تھوڑی اوڈی سی دیگار کے لکھنی ہیں اچھا یہاں بھی ایک کافی یوسفل انفرمیشن ہے فائیو ٹائمز چارج اور ائرپورٹس تو جسٹ وان ٹائم مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ جو فل ہو جائے گا نا کیس اس کے بعد پانچ دفعہ آپ کے ائرپورٹس کو zero to 100 چارج کر سکتے ہیں اس کے بعد وہی چیزیں ہیں اس سائیٹ کے لکھنے ہم بات کر لیں ملوڈوٹس جو ورزن ہے اس پر 5.3 ملتا ہے یو ایس بی سی کی چارجنگ پورٹ مل جاتی ہے کوئی پیرنگ ہے اس کی چارجنگ انڈیکیٹر ہے 400 ایمی ایچ اس کی کیس کی بیٹری ہے 40 ایمی ایچ اس کے ائرپورٹس کی بیٹری ہے اسی ریزن ہے یہ ریزن ہے 40 ایمی ای ایرپورٹس کی دو کی ایٹی ہو گئی اور اسی وجہ سے پانچ دفعہ یہ 400 ایمی ایس مطلب ٹھیک کلکولیشن نکل دیا ہے پیکج میں کے آگے کچھ ہونے والے بھائی ایرپورٹس بی چارجنگ بوکس چارجنگ کے بل ایر ٹپس یوزر مینویل فیچر بک ڈینی ٹیکنولوجیز وان یئر ورنٹی ایرپورٹس بیٹری ہے یہاں سے آپ اس کا ایرپورٹس بگر اوپن کرسکتے ہیں خیر اب کچھ اس قسم کی پیکنگ میں اس وقت یہ فول سیل ہے اس کو ان وکس کرتے ہیں اور جی فائنلی اس کی جو لیمینیشن اوپر سرموف کر دی ہے میں نے اور اب اس کو نکالتے ہیں وکس میں سے باہر اور اب دیکھ سکتے ہیں آپ کو ریڈ کلر کا اندر سے انٹرفیس کمپلیٹلی ملتا ہے جو کیونکہ آڈیونی کا جو مین جو سیمبل ہے جو ان کا لوگو ہے وہ بھی ریڈ کلر میں آتا ہے اور پیکنگ ان کی کافی ویلکمنگ ہوتی ہے آپ کو چلو فتہ لگتا ہے کہ کچھ آپ نے کوئی چار پانچ دار پر ہاتھ چاہتے ہیں ٹھیک اچھی پیکنگ ملتی ہے آپ کو یہاں بھی فرسٹ و فال یوزر مینویل ہے اس کو آپ لازمی روٹ کیجئے گا آپ کو کافی یوزر مینویل ہے یہاں بھی آجاتا ہے ان کا ای ورنٹی کارڈ جو کہ ان کا آن لین ورنٹی کارڈ ہوتا ہے یہ سٹینڈس فور الیکٹرک ورنٹی کارڈ فرسٹ ایم ان پاکستان اور یہاں بھی آپ اس کی جو ایکٹیویٹ کروا سکتے ہیں ورنٹی سیکنڈلی یہاں بھی آجاتی ہے فیچر بک اور اگین اس کے جو فیچرز ہوگا رہا کے بارے میں یہاں بھی گائیڈ کیا کہ اس کو لازمی روٹ کیجئے گا اگین میں بتا رہا ہوں آپ کو اس میں کافی یوتفل انفرمیشن مل جائے گی اور بھائی اس کے بعد آ جاتی ہے کافی چھوٹی سی ہے ایک یو ایس بی ٹائپ سی کی کی بل اور ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ ایر ٹیپس ہیں اور یہ دو پیر ہیں جو کہ بلیک کلر میں ہیں اور یہ اچھی بات ہے اور اچھا ایک چیز میں بتاؤں اس کے بارے میں دو چیزیں بلکہ بتاتا ہوں جو کہ میں نے اس کے نوٹس کی ہے اچھا یہ ہے جی اچھا یہ پہلے سے ہوا ہے لیکن تھا لامنیشن اس کو اپن کرتے ہیں بھائی یہ آجاتے ہیں ہمارے پاس ائرپورٹس جو کہ دیکھنے میں اچھے ہیں ڈیفرنٹ سٹائل کی ائرپورٹس ہیں کافی رونڈی سی شیپ ہے اس کی اور ویڈ کی بات کریں کہ ویڈ بہت زیادہ نہیں ہے ایوریش سا اس کا ویڈ ہے جو کہ اچھی بات ہے ویڈ اس کا زیادہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ انہیں پوکٹ میں رکھنا ہوتا ہے ہیوی ویڈ ہمیں فیل ہوگا اگر زیادہ ویڈ ہوگا اچھے اس کے اندر میں دو تین چیزیں آپ کو کہہ رہا تھا وہ مس ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس کے بیچ میں کوئی بٹن نہیں ہے ٹھیک ہے ریسیٹ وگارہ کے لیے کوئی بٹن نہیں ہے سیکنڈلی اس کے اندر کوئی یہاں پہ جو اینا سپیس میں دی گئے جہاں سے ہم اس کی جو سٹرپ وگار رہے ہیں جو اس کا بینڈ وگار ہے جس کو ہم انفافر بے دوری بولتے ہیں وہ ہم لگا سکتے ہیں اور یہ چیزیں جو اینا اس میں مس ہیں اور تھرڈ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بیچ میں کوئی بھی اس کا کیس نہیں ملتا اور یہ ڈیزائن بھی یونیک ہے اور یہ اس کا کیس جو اینا مجھے نہیں لگتا ملے گا جو سلیکن کیس ہوتا ہے تو یہ آپ کوئی اسی طرح سے یوز کرنے پڑیں گے چی بات یہ کہ یہ میڈ فینش میں آتے ہیں اس پر جو سکریچی زیادہ واضح نہیں ہوں گے جتنے گلوسی فینش میں آتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھئی اندر سے یہ بلیک اور گری کی کمبینیشن کے ساتھ ہے جو کے دیکھنے میں ہونسلی کافی زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے تو یہ چیز ہے کافی خوبصورت ہے اور ایک گری کلر بھی آتا ہے جو کہ اوورال گری ہے اور اندر سے جو اینا اس کا کلر چینج ہوتا ہے تو بھئی اوورال کوالٹی تو اس کی کافی زیادہ اچھی ہے اس کو ہم نکال کے دیکھتے ہیں اب ائرپورٹ کی جو کوالٹی ہے وہ چیک اوٹ کر لیتے ہیں تو اس کے اندر فرسٹ اوفال آپ دیکھ سکتے ہیں جو لائٹ آنا وہ چل رہی ہے وہ بلنگ کر رہی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ اوڈیونک کا لوگو جو ہے وہ بنا ہوئے ہے اور مائکس جو ہے نا ایک تو یہ مائک نظر بھی آ رہا ہے یہ مائک ہے اس نے اس کے بیچ میں بھی ایک مائک ہوگا اور ایک یہ بھی مائک ہے ایک آدھا اور بھی مائک ہوگا یہاں پہ یہ مائک ہے یہ واقعی ایک ائرپورٹ میں چار مائک ہے اور اچھی بات ہے اور اوبرال اس کی جو کوالٹی ہے نا مجھے کافی زیادہ پریمیم لگ رہی ہے ویڈ اس کا بہت زیادہ نہیں ہے جو گلشی بات ہے لائٹ ویڈ ہے بالکل نیچے والی سائٹ اپ دیکھیں یہاں پہ اس کی جو پوائنٹس ہیں چارجنگ پوائنٹس وہ مل جاتے ہیں اور اس کے سنسر وغیرہ جو ہے نا وہ ادھر سے ہی آلموسٹ ورک کریں گے اور اس کی شیف جو ہے نا وہ دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہے کافی کمفوٹیبل ای تنک ہوں گے کان میں جو اس کی شیف فیلال لگ رہی ہے اور ایک اور چیز میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ یہ جو چیز ہے نا بیک سائٹ سے سارا مائٹ ہے یہاں سے اس کی سائٹ ایک لائن جو ہے وہ گلوسی ہے اور یہاں سے گلوسی ہے اور اچھی چیز ہے مطلب آڈیونک نے اس پرائس کندر اچھی چیز جو ہے نا انٹروڈیس کروائی ہے مزید آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر جو اس کی ٹپس کندر اس کی گریل کو غیر ہے نا اچھی چیز ہے اس کی کوالٹی ہے اچھی لاغری ہے مجھے اچھا کی اسکندر آپ کو دکھاتا چلوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکندر اوڈیونک کی جو برینڈنگ ہے نا وہ مل جاتی ہے اور مزید اس کی کوئی سپیسیفکیشنز ہو غیر ہے جو ہے نا چند کیس کے ریلیٹڈ وہ اس کی بیٹری کے بارے اور پاور انپوٹ کے بارے میں منچن ہے اس طرف نہیں ہے صرف اسی طرف ہے تو اچھا دوسرے سائیڈ آپ کو دکھانے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ دوسرے سائیڈ اس کے پر فورک صرف اتنا ہی ہے کہ اس کے پر لیفٹ کی وجہ ہے رائٹ لکھا ہوئے لیکن اچھی چیز ہے ساؤنڈ ٹیسٹ میں آپ کو کر کے دکھانے نہیں سکتا تو باقی پھر بھی اگر آپ نے اس کا چاہتے ہیں اس کا ساؤنڈ ٹیسٹ کرنا زیادہ مجھے لوگوں نے کہا تو آئی ویل ٹرائے اور یہاں پر لیفٹ کو ٹرائیڈ کی برینڈنگ بھی جو ہے نا وہ مل جاتی ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں اس کا ساؤنڈ ٹیسٹ کرنا زیادہ مجھے کمنٹس پر آئیت میں کوشش کروں گا کہ آپ کے لیے کسی طریقے اس کا اچھا ساؤنڈ ٹیسٹ پلے کر رہا ہوں مطلب اس کے سپیشل جو آڈیو کوالیٹی ہے جو کارلنگ کوالیٹی ہے وہ مین چیز ہوتی ہے وہ میں ٹیسٹ کروا ہوں آپ کو اور اس کے جو اپینینز ہیں وہ میں آپ کو خود دے دوں گا کہ اس کی ساؤنڈ کوالیٹی کیسی ہے بہرحال اب یہ تک کے لیے اچھی ہے اس کی پرائیس کے بات کر لینا تو اس کی جو پرائیس ہے وہ مختلف ہے مطلب آپ مارکٹ میں پرچیس کرنے جائیں گے تو آپ کو اس کی ڈیفرینٹ پرائیسز ملیں گی اگر ہم اس وقت کی بات کر رہے نا ابھی اس وقت آڈیونک کے افیشل سٹور پر اس کی جو سیل لگی ہوئی ہے ابھی سیل میں اس کی جو پرائیس ہے ہم کو دکھا دے دوں جو کہ آل موسٹ ابھی فور تھاوزن روپیز ہے ویسے اس کی تقریباً چورہ سو بیالی سو پر پرائیس جو پرائیس ہونا مینچنڈ ہے اور آفٹر ڈسکونٹ اس کی جو پرائیس ہونا وہ یہ ہے اگر خرمانڈی سے پرچیس کر سکتے ہیں دیئے کہ نمبر پر پر پول کر کے ان سے جو ہے نا اس کی جو پرائیس ہے وہ پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پسندے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سب شیئر کرنا منت بولی گئے thank you so much اللہ حافظ